ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے فرینڈز وی ویورس پر آن لائن آئے اور انہوں نے فین کے سوالوں کے جواب دیئے ویورس پر ایک فین نے کہا کہ مجھے بھی کمٹاہیون کی طرح کولینرجک ارٹیک ایریا کی ڈیسیز ہے جب گرمی ہوتی ہے تو یہ بہت دکھ دیتی ہے اور جب پسینہ نکلتا ہے تو اس پر بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو میں بہت کپڑ پہن لیتا ہوں تب بوڈی کا ٹیمپریچر جیسے ہی بڑھتا ہے یہ بہت زیادہ دکھ دیتا ہے اور یہ دن پہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے پھر اس فین نے وی سے پوچھا کہ آپ کی یہ پرولم کیسی چل رہی ہے اس پر وی کا ریپلائی آیا کہ میرا ابھی علاج چل رہا ہے فرینڈز کولینرجک ارٹیک ایریا کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا یہ ایک سکن الرجی کی ڈیسیز ہے جس پرسن کو اس طرح کی پرولم ہو جاتی ہے جب بھی وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی بوڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے سکن پر لال رنگ کے دھبے ہو جاتے ہیں اور اس دھبوں پر بہت کھجلی لگتی ہے اس کے بعد ایک فین نے وی سے کوشن کیا کمٹائیون آپ دیر رات تک کے لیے کیوں جاگے ہیں اس پر وی نے ریپلائی کیا کہ میں آرمی کے سوالوں کے جواب کے لیے دیر رات تک جاگا ہوں اس کے بعد ایک فین نے کمٹائیون سے سوال کیا آپ کو کن کن کھیلوں میں دلچسپی ہے آپ کا فیویٹ کھیل کون سا ہے اس پر کمٹائیون نے ریپلائی دیا میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا نہیں تو گھر والے نراز ہو جائیں گے اس کے بعد ایک فین نے کمٹائیون سے پوچھا آپ جوڑوں اور گولف کھیل رہے ہیں یہ مجھے کافی حیران کر رہا ہے اس پر وی نے ریپلائی دیا یہ ایک سیگریٹ تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کو بتا دیا اور جس کا مجھے اب افسوس ہو رہا ہے اس کے بعد ایک فین نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کمٹائیون ٹھیک ہونے لگ رہے ہیں اس کے بعد اس پر وی نے ریپلائی کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹا ہوں اور آپ سب اتنے خوش ہیں اس کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا ہوں اور یہ بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ایک فین نے کچھ فوٹو اپلوڈ کیا اور کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں پر رہے ہیں وی ورس پر آن لائن ہیں اس کے بعد وی نے اس پر ریپلائی کیا مجھے بہت خوشی ملی اور اس کے بعد انہوں نے سبھی فین کو گوڈ نائٹ بولنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کر رہا ہوں جنگکو کی طرح پر پھر بھی آپ لوگ ہیں نا تھوڑا شانت رہیے اور سو جائیے سو گوڈ نائٹ فرنڈز بی ٹی ایس کی آرمی بی ٹی ایس کے لیے کافی فکر مند رہتی ہیں ان کے لیے بہت پریئر کرتی رہتی ہیں سو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی آپ ہم سے انسٹرگرام سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور تھینکس فور واشنگ